جالی عاملوں حیات فرمان میرا نا ہے جی آفتاب صاحب یہاں کیا کرنے آئے آپ یہاں لوگ کیوں آتے ہیں جی حیات لینے آتے ہیں اپنے حالات بہتر کرنے آتے ہیں بس اس لیے آگئے ہیں اچھے یار سیریسٹی بتاؤ سیہاں کیا کرنے آئے ہو الزام ہے جی میرے پہ کہ میں منشیات فروش ہوں تم وہ والے فرمان ہو تمہارا تو آج کل بڑا چرچہ ہے میڈیا میں آفتاب صاحب میڈیا کا تو کام ہی ہے چرچے کرنا کس کا نہیں ہوتا مجھے بتائیں آپ تمہارے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے لاہور پولیس کا کہنا ہے کہ اب باری ان کی آنے والی ہے پہلے انہوں نے کامیاب آپریشن کیا گداغروں کے خلاف ٹرانسزینڈرز کے خلاف اور اب آ رہا ہے وہ تم لوگوں کی طرف اے کیلے کال ہو رہی پلا دی آئی جی آپریشنز کیپٹن سوہل چودری دیکھیں جی بڑے سوہل چودری کچھ نہیں ہوتا آپ کو مارا نہیں پتا جیسے تم نے پھر جوتے نہیں کھائے کبھی کیا مجھے جوتے کیوں نہیں پڑھتے ہیں اور تعلقات بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہاں جی تعلقات پیسے کے ساتھ یہاں پر پیسہ نہیں چلے گا بس تیار ہو جاؤ جس دن تمہیں پہلی دفعہ جوتے پڑھے نا تم کہو گے یار یہ کیا گند ہے جس میں میں پڑھا ہوں کیونکہ صرف جوتے نہیں ہیں وہ تو سسٹین کر لیتے ہیں یہ آپ کی تصویریں آپ کے قصے آپ کی کہانیاں آپ کی فیملی تک پہنچیں گی آپ کے بچوں تک پہنچیں گی بچے جو بڑے عالی شان سکولوں میں جاتے ہیں اور بڑی ٹار سے کلاس میں بیٹھتے ہیں باپ کی کمائی ہوئی حرام کی دولت کے بل پر جب وہ دیکھیں گے نا کہ باپ ہمیں کہتا کچھ اور کر کچھ رہا ہے بچے بڑے سنسٹیف ہوتے ہیں بچے کرمینل نہیں ہوتے ہیں ان کی بدنصیبی کہ ان جیسے صفاق والدین ان کی انتڑیوں میں حرام کا رزق ڈالتے ہیں یار طریقہ کار کیا ہے تو آپ اس میں بیٹھیں کیسے تمہارا نیٹ ورک کیسے چلتا ہے آپ صاحب میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے کوئی نیٹ ورک نہیں ہے میرا سنائے پڑی کے اوپر بھی تمہارا نام لکھا ہوتا ہے فرمان یار وے یار وے آئیتیں دشریبہ رکھیا رہے تھے اوہ نے اوہ نے اسے پہچانتے ہو آپ فرمان بھائی پڑی والے بڑے مشہور نے ہیں لووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ولیب بھائی پوڑے موڑٹ کا ختم افرادی گناہ ماف ہے اجتماعی گناہ نہیں ہے کوم کی رگوں میں زہر اتار رہا ہے آپ کو پتا ہے 2018 amb coal black افرادی گناہ کے منỡ مسخمات ہیں انکے مطابق تقریبا ساڑھے ساڑھے ساتھ ملائن ڈرگیز ہیں اے پاکستان اور زیادہ تر نوجوان ہیں سیمٹی فائی پرسندھ ملز ہیں اور اور ٹوئنٹی سامتنگ پرسنٹ جو ہے فی میلز کی اور صرف سالانہ اضافہ ہو رہا ہے اس میں 42-50,000 کا سالانہ اضافہ ہے پاکستان میں منشیات کا سالانہ دھندہ تین سو ارب سے زیادہ ہے بندے دا پتربان ہے اور نام آئی پاہ پینج دا آنکھ اچھے جا کے ڈرائیور کو بینا آنا نکھا کھا ہے تم نے چل لے نکھا چل کمال ہی کھا لے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آجتے ہیں میں تو جانتا بھی نہیں آج ویخ نہیں رہا ہی آستانے سکون کھنا ہے ابھے انہوں دو پیزے لے آگے دے کھا رہا ہے بڑی گلے جوانا ساڑے رنگ دا کرتا پاک بہ گیاں ہیں یہ تمہارا رنگ ہے اور کس کا رنگ ہے یہ مہارا نیشنل کلر ہے یہ مہارا نیشنل کلر ہے سارے ہرے نیشنل کلر نہیں ہوتے اچھا تو اڈیالا ہرا ہرا دے ساڈیالا ہرا نہیں ہاں تو اڈیالا نہیں ایساڈیالا نہیں جا کہنے بہت اچھے بابا اللہ خیر بابا کنگا بابا ہی کوئی ہمام لوٹ کے آئے ہو جا اللہ خیر جا کہنے بابا کل پانی دی بودل میں نہیں پینا ہی نو واپس رہا اڈا تو بڑھا بابا بڑھا تمیز سے بات کرو کیوں ہمیں بھی چھتر پڑھوانے تم نہیں براہ بابا بلہ سوٹے ہاں بڑھا بابا فورد بابا راہزم دا سالہ لگے ہیں اوو shelters میں مہین چناب میں اچھا چا نہ کھر کر رہے ہیں جناب عشق لمحے پہجی اے بابا فورق لمحیوں پہنڈا ہے میں اس کا سمجھ گیا کرنری کی سالے دی مالشیاں طحیت تو بھی定 پھاؤ اوو خاندھا یہ خراب ہووے بہت اچھے اسے تو نہیں اٹھایا جا رہا چوکے نو پورا دور لا چوک برا راکیا یہ بابا اتنا سمان لے کے کہاں سے آتا ہے بڑی گالے بھی تیری سسٹر تا سمان تو پشان لیا ہے بابای پیزا گرم کر کے دیاں کھا لیا ہے کیوں کھاتا جا رہا ہے یہ کیا مصر اس کو کھڑے ہو جی 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 آن جی ہون کی کرنا دسو اچھا جی اتہات کر لو اچھا جی لیوہ اچھا جی دعا تھا نا ارمان ڈھوپ مرو تم دیکھو تم سے کروایا کیا جائے کوئی بات نہیں آفتاب شاہب کوئی بات نہیں بابا گین کیلی کچھ بھی تیز لیوہ اور تیز اور تیز بابای لیوہ کیا سی جان لیوہ نہیں کیا ارمان بچیا ہاں جی تیری آس مراد پوری ہو جائے گی کہہ رہا اٹھ کے آس تانے دی صفائی کر منٹ مار تیرے واستے چار دن دا چلا کٹنا اسی اک لاتتے کھلوک کے چکلہ چکلہ سارا سمان غلط ہو رہا ہے یہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے آفتاب صاحب ابھی تو ہونے ہیں ابھی تمہارے ساتھ غلط ہونا ہے بھائیا کیا ہونے ہیں انقریب انقریب آجو 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 دو بھائی رہا ہے تمہارے ساتھ جو بھائی رہا ہے اچھیے مارا، بھائی رہا ہے پہ بھائی رہا ہے اچھے مارا.... حلیت پہیم اچھے مہم اچھے مہم خوششیں بھائی رہا ہے اسے چلو بھائی رہات ہاتھ بھی چھوٹ لہا ہے مرحبا، مرحبا، میرے بانی، میرے بانی پاکستان کی پرفارمنس جو ہے وہ ہوائی نویت کی ہوتی ہے وہ چاہے تو موجزہ کر دے اور چاہے تو حادثہ کر دے تو اپسٹ کے لیے تیار رہنا چاہیے ہمارے پہلے دو مہچ انتہائی لاغت بازی کے ہیں ایک انڈیا کے خلاف دوسرا نیوزیلینڈ کے ہیں کیونکہ نیوزیلینڈ نے بھی جس طرح ہمیں ڈچ کیا ہے نا انڈیا نے نہیں کیا ہوگا اس طرح تو ڈے کاؤنٹ مجھا ہزار پر پاتم ہے راشد بھائی چومی لینی ہے نا ایک اول رکھیا کرو پہلے مو صاف کو رہ کرو تو ساری رفلا میریتھے لگ جائے بابا جی آپ نے بھی دعا کر کے اس کو ٹیم میں رکھوا دیا ہے پتہ نہیں اس کو نہ بچارے کو کیپ رنگ کا پتہ ہے بس 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 نہ اس کو بیٹ پکڑنے کا پتہ ہے میرے بانی بابا جی چھلی کو وہ ویسے نہیں کرتا پیچھے کھلا کیا کرے گا بچارے بابا جی جو میں گھتیاں کیا مجھے اس کی معافی دے ہیں what a surrender what a surrender Surrender نہیں میرے سب بات ہی نہ کریں یہ کیا بات ہو اوہ نہیں ایسے ہی ڈریں گے یہ پاؤں بھی پکڑیں گے آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا باب سنو بابا یہ پاگل تو نہیں ہے تمہارا نہیں پاگل نہیں ہے میرا سالہ ہے تانو پتہ انہیں بس سالہ بیس پہ رکھا ہوئا اس میں کوئی گن نہیں ہے اسی پیزے کھائی جی اگلا سانو پونچ پونچ کے سوٹی جا رہے ہیں بہت اچھے نلے کا کون کھا رہا پیزے تاڑی ساری مٹھیا ہی پاڑ کر رکھتی ہی اسلام علیکم اسلام جی جی بابا جی آپ سے فون پہ بات ہوئی تھی میں نبیلا آہ جی آہ جی بسم اللہ بیٹھو بسم اللہ بسم اللہ جی رکھو کی مسئلہ ہے بابا جی میرے پاس بہت ساری پروپرٹی ہے لیکن میری شادی نہیں ہو رہی کوئی ایسا تاویز دیجئے کہ میری شادی ہو جائے کنی کی پروپٹی ہے تاڑی میرے مرہوم خامند نے پانچ بنگلے اور تین گاڑیاں چھوڑی ہیں مرہوم خامند نیبت ہوتے نہیں مریا وہ ایک حادثے میں فوت ہو گئے آہ فوت یہ دسونا بھی رشتہ کس طرح دہ ہوئے بابا جی میں چاہتی ہوں کہ نوجوان ہو حسین و جمیل ہو پیسہ ہو نہ ہو سرے تو کیوں حسین جمیل کیوں ہو آپ میڈل ایج ہیں تو ایسا ہی کو آپ کو ملنا چاہیے بے شک میں میڈل ایج ہوں لیکن پانچ بنگلے بھی تو ہے میرے پاس خدا بھائی یہ دل چاہے میں کسی کا صحاب ہوں ہاں تو تو سنیا تھے تو کہا رہی حسین و جمیل ایک تو تو حسین و جمیل نہیں تو تو تتھتھا ہے پیدرو تو ویسے آپ کا جو آئیڈیل ہے جو آپ کا ہم سفر ہو کیسا ہونا چاہیے میں نے بتایا نا ایک خوبصورت نوجوان جب گلی میں سے گزرے تو لڑکیاں اس کو دیکھ کے تانتوں میں انگلی دبا لے ہیں اوہ تا پتہ ڈر نہ لن دا نا اب میں فریش ہویاں شیف شو کرائی ہوئے پینشل پائی ہوئے میری بیگم نے شاروخ خان کہندی ہے میرا دل کردہ لیکن میں کوئی سچا پیار نہیں ملیا آجی لاؤ کیوں ہے وہ بھی انٹرسٹڈ ہو گئے اس معاملے اچھا تو اڈی خواہش ہے کہ تو اڈا خامند موکل ہوئے موکل یعنی کہ حسین و جمیل بڑھنا ہی ہے چھڑکی مار کے حسین بڑھ جائے گا جمیل تھوڑی دیر کے لیے بڑھ جائے گا ویسے آن طور پر اس جیسوں کی یہ جو شیطان صفت ہوتے ہیں ان کی شکل کتے جیسی ہوتی اوہ یہ کیا ہو رہا بھئی کچھ نہیں انہیں کیا ہے بھابے انہیں کیا ہے تو بس پارناف طاب صاحب یہ کیا ہوا کچھ نہیں اس نے انٹے شنٹے پھینکی ہیں مصاب نہیں مجھے نہیں چاہیے کچھ نہیں تھا یہ ملک مکان ہے بہت شکریہ مجھے نہیں چاہیے ویسے کی شوکی تُسی کیوں کتے در نالے ہیں کھٹے جی پڑھا ہو کہ بھائے لانت یہ نالے سمان چک تارا اچھے بابا جی بابا اسلام علیکم بابا بیٹے اوہ ماما یہ آلی ماما یہ بیکھ رہے ہیں آج کلہ ہی ہیں آب بیٹے میں کلہ ہی ہیں چالنے کھڑا بات اس کا کیا مطلب ہے آج کھڑا ہونا بڑھا ہی نہیں میں بہت دکھ ہی ہیں آفتہ بیٹے دکھ ہی کیوں ہوں جو میں فلیٹہ کھولیاں نا دبائی تے یکے دیاں دیاں ساری ہیں فلیٹہ ہڑ گیاں کوئی بھر نال نہیں آئی یہ دستہ تنو پھدک میں یار کوئی تویز دیو ایسا کوئی ٹھیک ہے تندیز نے تویز پریشان ہاں لیکن ڈبے باوٹیاں جو جو پچھے فضول چیزیں پر یہاں باہر چھڑ گیا میرا کام ہو جائے گا نا ان کدھوں ہوا میں تو کدھ ہی نہیں آنا نکل جا آفتہ بیٹے تویز دستوں کی کرام ہے آؤٹ تو نے یہ بیٹے تڑکی آ لے میں ٹھیک ہوں کوئی ٹیم دیو سار بن جو گے سار سپسٹرات یہ ہونین جی سلا مار دا پھر دا ہر مر لے جا اچھا بیٹے اکیڈمی بنائی ہے تم موقع دیو تو میں دو چار گر دسا ہوں اکھی ہی رہنے رات سٹاپ تو چار جینا لے خسرے بٹھا رہنے نے یہ لفظ چرم نہیں آتی اور انہوں نے کہے گا کہ خسر بیٹے میں تنہوں سٹار بلا دیا گیا دخوا آجا نکل جائے گا اچھا جا نہیں رہا یا کیا سب بے شرم ہے اچھا اپنا بابا جی کہا لے گی کہ ٹیم ہیتے آگے سار فراز جی جی ان اگلا کم کی ہے کپتان بن جاوے پریویت اسی انہوں ٹیم چپو آتا ہے انہوں نے ٹکے دا بندہ نہیں ہے گا ٹکے دی وکٹ کیپ رنگ نہیں آن دی انہوں اگر بٹھا رہا یا سر فراز سے بھائی میں ایک لفظ ہی سن سکتا انہیں ٹکے دا بیٹھ نہیں ہے گا نا کیپر ہیں انہوں نے کہا لے میں سرف راز دے بارے گال نہیں کرنی پاگل ہو یا دوں خودک صاحب سرف راز دا ڈب بہن ہوئی گا میرا نہیں اچھا میری گال صاحب پہلے میں انہوں نے سیتا کہا رہا سیتا انہوں نے ٹکے دے بھائی میں اے نہیں بے فکر رہو اب ان کا ڈنگ نکل چکا ہے راشد بھائی اب بالکل سپائنلیس ہو چکے ہیں اب ان کا ایک کام ہو گیا نا چھوٹا سا ان کی طبہم پرستی انہیں بہت نیچے لے گی اب یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے بترے تینہ میں اسکل دیندہ پہ صرف انہوں نے لٹر پو آہوئے کچھ نہیں کر سکتا اب راشد بھائی مجھے چندکہ پہوئے مجھے چندکہ ن копتا ہے میں تلست کریں چندہ Lahar رشت بھائی تھیivel میری بھائی تری probable کیلے ترری؟ وہ سب ذات دے ہو وہ ہی غلط ہے رب راشد بھائی بات سنے راشد بھائی بات سنے وہ جوانب پیچھے وہ نہیں نہیں میری بات سنے راشد بھائی مجھائی کا کیا کرو گیا یہ کھاما گیا لطان تے بننی میری بات سنے غلط ہو رہا ہے راشد بھائی بھائی بھاگ رہا ہے بھاگ رہا بھاگ رہا بھاگ رہا اے 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 سر میری جان چھڑوائے قتل کر رہے آپ آہا کر رہے آگئے کہاں لے کا جا رہا ہے مجھے اے 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 اور عشق بھائی اے خدا اے اے خدا اے اے خدا 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 میں 야 خسالے تو ھو اے واň جم کچھ کے دور ہیارا گائیں نہیں niece یہ کشف ڈسیر ہمت với ڈسیر باہ شاو نعم اس کےتاب ألاکنے ٹ prix اgeois ٹھ سerapeut ٹھ لاغ نعم ہی اللہ کتن ا взرات ہم لیتے ہیں ایک بیئک ہمارے ساتھ سب déb En عزارہ ắn گانا ہم نے فلم سائکا سے لیا ہے بہت خوبصورت کمپوزیشن نصار بزمی کی لیرکس ہیں مسرور انور کے گایا مالا اور احمد رشدی نے پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر اور سائرہ طاہر اے بہارو گوا رہنا اے نظارو گوا رہنا دو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے اے بہارو گوا رہنا اے نظارو گوا رہنا دو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے اے نظارو گوا رہنا آسرا دے کے پیار کا مجھ کو اپنی نظروں سے مت گرا دینا مجھ کو دل سے نہ تم بھولا دینا میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں تم میری زندگی کا حاصل ہو میرا ارما ہو میری منزل ہو یاد رکھنا تم نے مجھ کو اپنا کہنے کی قسم کھائی ہے اے بہارو گوا رہنا دو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے اے نظارو گوا رہنا زندگی کی حسین راہوں میں ہم وفاؤں کے گیت گائیں گے آسوں کی حسین اڑائیں گے ہے تمہارے وفا پہ مجھ کو یقین ہے تمہارے وفا پہ مجھ کو یقین اپنی قسمت پہ اعتبار نہیں مسکرانے کا اختیار نہیں مسکراؤ آنسوں میں اپنا بہنے کی قسم کھائی ہے اے بہارو گوا رہنا دو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے اے نظارو گوا رہنا دل نے اتنے فریب کھائے ہے کہ حقیقت بھی خواب لگتی ہے زندگی ایک سراب لگتی ہے آج اس بے خودی کے عالم میں آج اس بے خودی کے عالم میں بیٹی باتوں کا ذکر جانے دو دل کو اب کھل کے مسکرانے دو پیار پا کر آج دل نے غم نہ سہنے کی قسم کھائی ہے اے بہارو گوا رہنا دو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے اے نظارو گوا رہنا برابی 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 جی قبر ہے کہ کرونا کے خوف سے تین ماہ تک ائرپورٹ ٹرمینل میں چھپا رہنے والا شخص گرفتار ہاں تین ماہ صرف اس لیے چھپا رہا کہ باہر کرونا ہے میں یہاں محفوظ ہوں بسر یہ کہاں کا واقعہ ہے یہ امریکہ میں اوہیر ائرپورٹ اوہیر شکاگو تو بھارتی نجات آدمی تھا اور اتنا ڈرہا ہوا تھا کرونا سے وہ بار بار پوچھتے کہ بھائی جن آپ ہیں کون کہتا ہے میں ائرپورٹ مینیجر ہوں بھئی اور اس کا بس کارڈ تھا ائرپورٹ مینیجر کا ان کمبختوں نے اتنی تحقیقات نہیں کی کہ ائرپورٹ مینیجر نے اپنا کارڈ مسنگ رپورٹ کر رکھا ہے بڑی دیر سے تو مینیجر کے طور پر بیٹھا رہتا تھا کھانا مانا مل جاتا ہے اسے آتے جاتے کھانا ہر جگہ مل جاتا ہے جاری گا تو اس لیے سروائیو کر گیا جب پتا چلا نہ یہ بندہ کوئی انتہائی مشکوک ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بار بار یہ بندہ کون ہے بھی اس بندے کو ہم جانتے نہیں ہیں اور یہ لوگوں سے کپ شپ بھی کر رہا ہے بات چیت کر رہا ہے ان کے ساتھ کھانے کھا رہا ہے ائرپورٹ پر ڈیوٹی بندہ تو اتنا فری نہیں ہوتا اس نے کوئی یونیفارم نہیں پینا ہوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جب چیک کیا پیک نکلا یونیٹڈ ائرلائنز والوں نے اس کو پکڑا تو سر تین منیونوں کپڑے بھی بدلنے ہوں دیں گے ان ائرپورٹ پر یہ ساری سہولتیں موجود ہیں اور چونکہ اس کے پاس کارڈ بڑا اہم تھا جی 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 اس کی ایکسس تو بزنس کلاس میں بھی تھی وہ جہاں مرضی جاتا ہے آپ کو فلم نہیں یاد ہے ہی ترمینل ٹام ہینکس کی ایکزیکٹلی یہی فلم تھی اور کیا خوبصورت سٹوری ہے پیر اسے چھوڑ دیا گیا کیونکہ وہ تو بچارہ سروائیو کرنا چاہ رہا تھا نہیں نہیں وہ خام خواہ سروائیو کرنا چاہ رہا ہے پوری دنیا کے ساتھ رہو پاکستان میں بھی اس طرح کا واقعہ ہو چکا میں نے سوچے بھارت کے لیے کتنا سٹیگما ہے ایسا بزدل آدمی بھارت میں جو بہادری ہے نا وہ صرف فلموں کی حد تک محدود ہے جی اکثر اکثر ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں بھلا یہ کیوں کر رہے ہیں یہ ڈیبیو ہے ان کا جی منصر نے پورا فکرہ آئی آج اس کا ڈیبیو ہے بھا بھا منصر کیا کہنے پر یہ بتایا کیوں اس کا چاکہ اترا ہے سارے رنگ پنجاب دیکھ کر بھا بھا سرگو دے جا جازنو پینچر لاندھا ہے اور آپ ابھی بتا رہے تھے کہ ایسے واقعات پاکستان میں بھی ہوئے ہیں پاکستان میں جیل کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا کچھ لوگوں نے کہا جی ہماری رہائی موخر ہو سکتی ہے کچھ دن باہر اتنی مصیبت آئی ہوئی ہے یہاں کم از کم وائرس سے ہم محفوظ ہیں تو بس ایسے لوگ کا گمان ہے کہ ہم جہاں پہنچنا ہوتا ہے نا بیماری نے پاتال میں بھی آپ کا تاکب کرتی اچھا وہ امریکہ آئے ائرپورٹ بندہ پھار لیا پھر انہوں سزا دیتی انہوں نے ہاتھ پہر بانے کے ناں کرسی دے بٹھا کے ایک کروڑ نالا مریض لیا دا ہے انہوں نے کہا انہوں جفنیاں پاہ اور انہوں نے نچھا مار رہا ہے انڈیا میں ایک واقعہ یاد نہیں آپ کو اس نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ ایک محبوبہ کو ڈچ کرا دیتی ہے ایک صاحب کو اس نے اس کے قریب جا کے زور سے چھینک ماری اور کہا مجھے کروڑا پوزٹیو ہے وہ گرفتار ہو گیا تھا کراؤڈ میں مار پڑ گی تھی یہ بھی انڈیا کا واقعہ ہے کراؤڈ کے اندر اس نے چھینک مار دی تو بچارہ کیا کرے آگر آگئی اس نے کچھ جان بوچ کے نہیں کراؤڈ والو نے مارنے شروع کر دیا کہ تم نے ہم سب کو بتائے نہیں کہ تمہیں کروڑا ہوں اس نے کہا مجھے نہیں ہے اس نے کہا پھر چھینک ہے کیوں لیکن چھینک ایک نورمل نیچرل ریفلیکس ہے اس کا کروڑا سے تعلق نہیں ہے ہاں چھینک کے اندر سے جو چھینٹے نکلتے ہیں اس میں کروڑا ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ یہ نہیں کہ سمٹمز کسی کو چھینک رہے تو اس کو کروڑا ہوڑا سپیل برگ سر آپ کو کیترین زیٹا جونز پسند ہوئی مجھے ایک کیترین زیٹا جونز بھی بہت پسند ہے مجھے سپیل برگ سب سے زیادہ پسند ہے توم ہینکس بہت پسند ہے اور اب آب آل تو تھا کون تھا اس میں کانسپٹ کانسپٹ یہ محل کون لائنر تھا نا اس کا وہ کمال تھا کالم کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب سے شاندار کالم وہ ہوتا ہے جو بغیر موضوع کے ہو کچھ بھی نہ ہو اور اس میں سے وہ ایک ایسی بات نکال دے کہ مزا آ جائے فلم بھی کی زمانہ تو میں سمجھ کیونکہ سبجیکٹس اتنے ریپیٹ ہو چکے ہیں اتنے عام ہو چکے ہیں کہ بغیر سبجیکٹ کے ایک چھوٹی سی چیز کہ بظاہر لگتی نہیں کہ پوری فلم اس پہ بیس کر سکتی ہے کر کے دکھایا اور چار چاند لگا دیئے توم ہینکس کی اداکاری اگر آپ دیکھیں اس کی کیچ می ایف یو کین ہاں جی ڈیکیپریو اور اس کی ٹوم ہیں وہ بھی سٹیون سپیلبرگ سب وہاں جی دیکھیں شاکار کیسی فلم ہے اس کی فلم اگر آپ نے پرفارمنس دیکھنی ہے نا صرف پرفارمنس تو پھر دیکھئے فیلیڈلفیا جی جی اس میں یہ پیشنٹ سب بنا میں سمجھا دوسری جس میں وہ آواز دیتا لڑکی کو او میں آ رہا ہوں یعنی آخری سین ہے جس میں فوجی ہوتا ہے وہ فورسٹ گم کی بات فورسٹ گم کی بات وہ بھی بہت چیز یار یہ کیا کم تھی کاسٹ اوے کاسٹ اوے کاسٹ اوے کیا بات ہائے لیکن پاہین تُسری مہندی آڑیات نہیں بیکھی ہاں دیکھئے مہندی آڑیات تُسری مولا بخش نہیں بیکھی مولا بخش میں نے مولا بخش بھی دیکھی بولی ووڈ کی فلمیں بھی پہ در پہ پٹتی چلی جا رہی ہیں جس طرح بولی ووڈ کی بہت اچھا بہت اب آہستہ آہستہ بولی ووڈ پہ ہیں بولی ووڈ کے بات بولی ووڈ رہی صحیح قصد کرونا نے نکالی پنو آپ کی طبیعت کیسی یار اب بہتر ہے ماشاءاللہ پچھا پنو سیمس ٹو ہے لاؤس ٹو کیجیز اٹلیس ہمارا پہلے ہی بلکل چھوٹا سنگل پسلی تھے دو کلو ویڈ کم ہوئے سار ان کا اور ٹنڈ جو ہے وہ بھی تین انچ کم ہوئی ہے ہاں واہ جی واہ منصر صاحب کی پہلی پھیکی ایک منٹھا رہا ہے باقی میں سر ڈر گیا ہوں بخار اتنا بھی بندے کو بھیک ہو پھر علی شان بھی بیمار ہو گیا تھا بچارہ اس نے بھی ویٹ لوز کیا تین سو کیجی ہاں باقی ساتھ سو رہا گیا ہے ببو ویسے ڈر ہیں یار توبہ کرنی چاہیے بابا کم کام میں کلوں اللہ ماں فکر شہنائی کر لیں مریں پتین وزرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے پتین وزرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے چند کرداروں نے ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائم نیسٹر موڈی پس کلاس جی گو سوامی صاحب جو حسب معمول ہمارے ساتھ ناراض ہیں اور جنرل جی ڈی بخشی اے کرسی وچھ اڑاتی ہے ایک منٹھے رو پہل تعرف تک رائدہ ہوں دے نا بھئی ہمارے وہ مہمان دوست جو ہمیشہ انڈیا بطور مہمان گئے ہوتے ہیں ہاں وہاں آپ انڈیا گئے ہوتے تھے ہاں جی ہوتا رشتہ دار آپ نے ہے نا آپ کے نام کہے ناصر صاحب ہیں ہم ہاں جی ہاں جی ناصر صاحب اس دفعہ ڈلی گئے اپنے رشتہ داروں سے ملنے اور شوق کیا چرایا مقبوضہ کشمیر دیکھنے کا کسی نہ کسی طریقے بس یہ شخص ہے بڑا کروہ ہاں جی یہ سری نگر پہنچ گیا ہے اور غالباً وہاں سے کوئی دھمکی ملی ہے تو واپس آئیں اور اب یہ وہاں پرسونا نان گریٹا ہیں وہاں جا ہی نہیں سکتے کی ہوگیا میں اٹھیں پاکستان دے انکران دے نا میں انہوں اے ہی کھیجے یہ فضول جا پندے نا بیسن ہے تر کوئی پی ایم بیٹھا میرے لیے سب برابر ہیں پردان منتری جی میرے غصے چاہ جنہیں حراس اوڑ پایا ہے پاکستان پر دنیا کی عظیم مملکتوں میں سے ایک مسائل زیادہ ہے تو کیا ہوا جرمنی نہیں تھا فرانس نہیں تھا برطانیہ نہیں تھا اچھا آپ نے جرمنی فلانی ٹی مکڑے نہ رہا ملاو توسی بہت نلائق قوم ہے گئے ہم نالائق ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ نالائق نہیں ہے انہوں نے انڈیا کو بہت بہتر گیا ہے ہندوستانیوں نے نالائق ہم ہیں بدنیت یہ ہے بدنیتی کا کوئی علاج نہیں ہے نالائقی کا علاج تو لیاقت سے کیا جا سکتا ہے تو اس لیے انہوں نے ہمیں کہا ہے فیلڈ سٹیٹ چند دن پہلے وینڈی شرمن آئی وہ پہلے انڈیا آئی پھر پاکستان تو بڑا اعتراض کیا ہے انہوں نے کہ جی آپ انڈیا آئی ہیں تو واپس جائیں اول تو پاکستان جانے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو وہیں بلا کر جو بات کرنی ہے کر لیجئے گا ملکہ ہم سکتا ہے پاکستان کیسے نہیں کہوںRaVit diye بھی آپ شرمن کریں لے ایک پہلے آپ کوئی عظیرت کریں ایک پہلے بلکہ آپ کو ایک پہلے بلکہ جو حالت آپ انڈیا کی اس وقت کر چکے ہیں اگر اکایم باتا بھیوئے ایسا آپنا آپ کے حال کریں میں دیس اگری کرتا ہوں کیوں آپ کو اسے مرمائے کیا میں آپ کو اسے مرمائے کیا آپ کو اسے مرمائے کیا مرمائے کیا مرمائے کیا مغلی ملک ایسا مجھے گانا گوندہ سی جی ترسٹ ان میں مجھے ترسٹ ان میں آپ نے آج تک ہم پر کیتا سی بھائی دو دن بعد اسی کارگل شروع کرتا سی یہ پہلی پتے کی بات کی ہے انہوں نے ہم نے نہیں کیا تھا اور نے کیتا کارگل میں جو کچھ ہوا وہ ایک حادثہ تھا پاکستانی قوم اس کی ذمہ داری نہیں لیتی باقی مشرف کا معاملہ آپ کے ساتھ بیسی لاغت بازی تھی سمہاو وہ ایک بلندر تھا جو شروع ہوا کارگل سے اور آخری کیل جو اس کوفن میں دوستی کے کوفن میں تھا دیلی جس میں یہ ہی نہیں ڈیسائیڈ ہو سکا کہ کشمیر ایشو ہے یا ڈسپیوٹ ہے پرابلم ہے یا کانفلیکٹ ہے یعنی کیسی کانفرنس تھی جس میں ڈکشنریوں کنسلٹ کی جا رہی ہیں اور دونوں طرف کے ہاکس نے وہ رول پلے کیا ہاکس تو کامیاب ہو گئے ہیں لیکن انڈیا پاکستان ہار گئے ہیں آرہ صاحب چھوڑی ہے چھوڑی ہے جھوٹ بولنا چھوڑی ہے بہت ہو گیا آپ نے جو کہانی سنائی ہے سب میں کہتا ہوں من گھڑت ہے یعنی کیا من گھڑت کیا ہے آرہ بولتا ہے کونہ ہے جنرل بکشی پنگا آپ نے لیا ہے آپ ہی جملہ پورا اچھا بتائیں نا کہانی ہے کیا آرہ صاحب کہانی یہ ہے کہ کارگل مارکہ آپ نے شروع کیا تھا ہم نے جھوڑ کیا تھا آرہ یا کوئی مہتا ہاں کھا اچھا بہت کرتے آپ کی چانی مر جاتی جنرل بکشی اور فوکس ویگن میں ایک قدم رسکرے گئے یہ جو ہی سپیڈ پگڑتی ہے ٹائرز ہیوں ہو جائے اچھا جسیتے کر لے یار اللہ حضر چپو جب رہا کے بیٹھا ہے میں ناکالی کوئی نہیں ہوں لی میں آپ نے وزیری آزم میں تھے پیٹھنوں لگا اے فضول آگمی نے مودھر صاحب نیکس ٹائم میں آپ کو اکیلے بلاؤں گا اچھا نہیں میں نہیں ہونا پاہتی یار آفتہ میری گال سون کوئی میرے کو بھی سوال کر ایتھے کالی نوٹنکی چلائی جا رہا ہے جو ہوتا نوٹنکی نہیں کوئی سیرس بات کر لیتے اوکے اے کالو ہی نا یو پی الیکشنز سر پہ آ چکے ہیں اور آپ کی حالت کافی پتلی ہے کوئی اور گال نہیں ہے تر کو انا تو اڈا سافی ہے اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ کا کلا بی جے پی کا فورٹرس جہاں سے آپ الیکٹ ہوئے جس سیٹ کی بنا پر آپ پرائم منسٹر ہیں وہاں پر آپ کے حالات مخدوش ہیں یہ نوشتہ دیوار ہے پردان منطری جی اینا جوتے پڑھیں گے گجر آپ میں اینا جوتے پڑھیں گے یو پی میں جیس ہے اینا جوتے پڑھا لڈاہ اچھا لڈاہ کا لفظہ بڑے دھیمے انداز میں پیش کریں اوٹھے پہن دے نا لٹر پہن دے نا مجھا کیا ہے سیریسی ایک سیریسی نوٹ جی ڈی بکشی صاحب یہ تریشنگ کیوں ہو رہی ہے ان کی صاحب 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 ریپبلک کا یہ حشر کھانے کبھی نہیں تھا جی ڈی بکشی تو آپ اس کا حل کیا تجویز کرتے ہیں صاحب ایک حل ہے یہ اتنی بڑی سینہ کھانے کو پاڑ رکھیا ہے بھلے کرنے کے لیے نہیں تو کیا کریں گے اس سینہ کے ساتھ کپٹ دیکھا رہا گیا آپ کا امیج کشمیر کی وجہ سے برباد ہو گیا تھا اس کو مزید برباد کر دیا ہے کسان ایشو نے ان کی ہوئے ہوتے آٹھ بندے مار دیئے انہوں نے آٹھ کسان جی سکھو غریب کسان جو بچارے ایک لا متناہی سٹرگل سے گزر رہے ہیں پانچ پہلے دن مارے تین اگلے دن مارے یا کرو مودی صاحب تسی بہت ہی بے حصو ہاتھ دو گئیے او یو کی کسان ہے جیڑا اپنی پوک چھڑ کے توڑیلی کنکو گاندہ ہے تسی کھاندے ہو مٹھی نیم سوندے ہو اور کی سردیاں تے کی گرمیاں ناؤ راج کے کھاندہ ہے تے ناؤ راج کے سوندہ ہے ہاتھ دو گئیے یار خیال کرو کچھ ایک مشہوری ہے اس میں اس بندنت بابا بھی چھپ کراتا ہے آپ کٹرپنتھی جو ہیں نا سب انہوں نے ہندوستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور مزید کریں گے افتاب یاد ہے یہ جو باجی رہو تھا اس نے افضل خان کو جو مغلوں کا سفیر تھا اس کو بلایا سب لوگوں کے سامنے معانکہ کرنے کے لیے اور اس کی بغل میں خنجر مار دیا یہ تو اور پھر اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا شیوہ جی نے کیا کیا تھا شیوہ جی تو ان کا باپ تھا نا سب کا اس نے بھی یہی کیا تھا معانکہ کرتے ہوئے خنجر مارنا ان کی پرمپرا ہے جناب کیونکہ ادروائز ہی مار نہیں سکتے تو کارگل ہم پہ ڈال رہے ہیں دمخم نہیں ہے پھر انہوں نے بودھزم کا صفایہ بھی اسی طرح کیا دوستی کا ہاتھ بڑھا کر گلہ کارڈ ڈالا اچھا انہوں نے شیادی لوڑ ہوں دی نا انہوں پیو بنا لیندے نے اب یہ کہاں عمران ملک مونڈا جمہو کشمیر دا جی جی جس کو اگنور کیا وہ تھا کرکٹ میں ہاں جی ٹیم میں شامل نہیں تھا وہ صرف اس لیے کہ عمران ہے وہ مسلمان ہے مسلمان اور جب ٹیم کا ستیہ ناس ہو گیا آخری مائچ میں اسے بلایا اس نے پہلی گیند پتا ہے کیا پھینکی شیم کے لیے تو ویسے بھی سوٹ ہی آپ کرتے ہیں تو ویسے بھی موڈی جی بکوز موڈی جی اس نے شیم بلو 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 مطلب تھا کہ آپ کا دھیان میرے طرف ہے ابھی تک آپ نے دو گلتیاں کی ہیں بے شمار گلتیاں ہو جاتی ہیں میں سہون ہوئی ہوں گی میں معذرت کھاؤں پہلی گلتی تو آپ نے عمران نام لیا ہے ان کا عمران ملک اس نہیں عمران ملک اس عمران اوکے یو سے ہے اس کے مسلم ہونے پہ تو کوئی شک نہیں نا پڑا عمران کیا اور عمران کیا اگلا یہ کی اس عمران کیا ہم چیک کر لیتے ہیں وہ صرف نیٹس کھیل رہا ہے میں یہ کنفرمنگ ہے اوکے نیٹس کھیلنا بھی نیشنل ٹیم کے ساتھ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے جس کی سپیڈ 152 ہے مزاق نہیں ہے وہ اس سے اوپر ہی جائے گا اور وہ آئے نہ آئے آپ اسے خود لینے جائیں گے انشاءاللہ کارما یہی ہوتا ہے اوہ مائے گاڈ بینگ سارکاسٹک آپ کو خیر کیا پتا حسیہ صاحب تھٹھے مارکہ حسیہ چادی آنے پاس آئیے جیسے قابل میں بز رہے ہیں اچھا آپ ذرا آہستہ بولیے پلیز میں ایسا ہی بولتا ہوں چاچی اے تبیٹھے کیوں چاہ بولتا چاپ ہاں برنار اچھا میرے نا ہر وی کو نا کوئی پاگل اپتھایا ہو ہاں کہاں سے اٹھ گیا دلی گئے ہو تم ہاں جی کاش میں وہاں پہ موجود ہوتا نہیں تو آپ کہاں تھے ان دنوں آرہ ساہاں میں ان دنوں آریانہ تھا آریانہ گئے ہوئے تھے ہاں میں دلی توڑی آواز آرہی سی آرہب یس جی ڈی بکشی یہ وہاں گیا تھا اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلا تم کئیسے ساہب بھی ہو کون گیا تھے جی ڈی بکشی یہ سالوٹ تچھا اچھا جی میری گروہ تم چاپ تم ٹچوے یارے میرا استاد ہے جی ڈی بکشی آہ جی ڈی بکشی آہ جی ڈی بکشی آہ یارے میرے لیلہ بنیا ہے تو جی ڈی بکشی آہ بیٹھے آہ آہ بیٹھے آہ آہ بیٹھے آہ آہ بیٹھے آہ بیٹھے آہ ہم اب ٹی وی کے تھروہ کمیونکیٹ کرتے ہیں آرنب یس جی ڈی بکشی یہ جو پاکستان سا چیزب تھال تھال کے آہیں انہیں ہمیں رکنا آگا بس کر دے سالے لگ دا مالک مکان بولن دے جی ڈی بکشی ہاں پلیز کانٹریبیوٹ یار انویابل اینپوٹ آہ کمیونکیٹ کرتے ہیں آہ سالے کہتی نو منا رہے ہونا دے باز آہ آہ آپ کو بات کریں آپ چنگاڑ رہے ہیں صاحب 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 بات کس سے کر رہے ہیں صاحب تو انوی سمی رہے ہیں نہیں تو دیکھ ادھر رہے ہیں صاحب دیکھ لیتا ہے صاحب اصل میں آرنب سے بات کرنے کی جو ہے وہ عادت اس طرح کی پڑ گئی ہے آرنب کی کی نیا شوشہ اس نے چھوڑ دیا ہے شاروخ خان کا آہ مائے گاڑ کہ شاروخ خان خامخواہ ایک بات کا بتنگڑ بنا رہا ہے انڈین میڈیا صرف اس لیے کہ وہ مسلم ہے اس کو اور پروجیکٹ کر رہے ہیں حالانکہ کبھی کسی نے ہندو مسلم کی اس تناظر میں بات ہی نہیں کی آرین سے چرس برامد ہوئی جس بکوز اس مسلم اگر ہوئی بھی تھی تو اتنی سی چرس برامد ہوئی ہوگی حشیش یہ جی جی اوکے اور وہ جو اکیس ہزار کروڑ کے ڈرگز پکڑے گئے ہیں مبینہ طور پہ آپ کے الیکشن فائنانسر تھے وہ آپ کے چہتے سے آپ اٹھ کے بھاگنے لگیں گے میں نہیں کرسی ٹھیک کر رہے ہیں آپ بتائیں نا کہ یہ جو ڈرگز پکڑے گئے ہیں یہ مبینہ طور پہ آپ کے فائنانسرز ہیں انہوں نے آپ کی کیمپین کو فائنانس کیا آپ کی پارٹی کو ہیوی ڈونیشنز دی جس طرح ڈرگ لارڈز اور مافیا آپ امریکہ میں کرتا ہے سر اس چیز سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یہ معاملہ شروع کر دیئے ایم سوری یہ مسلم کارڈ کھیلا جا رہا ہے یہاں پہ دن دارے وہاں پہ چھاپا پڑا سب کو پتا ہے وہاں سے کیا کیا ملا آپ اس سیاہ کے چھلا رہے ہیں آپ اس سیاہ کے چھلا رہے ہیں یہ مسلم کارڈ ہے یہ مسلم کارڈ یہ مسلم کارڈ کھیل رہے ہیں آپ لوگ بودی جی ہاں پتی نظرات آج کے شو کا وقت ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناظر موسیقی